اسلام علیکم حج نمرا ٹی وی میں آج ایک بہت اہم ایشو پر بات ہوگی بہت سے لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں اور اکثر مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو ماونین حج ہوتے ہیں جو کہ حج کے دنوں میں پاکستان کی طرف سے وہاں پر خدام کی حیثیت سے یا خدمت کرنے کے لیے حجاج کرام کے لیے جایا جاتا ہے تو وہ کس طرح سے جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں مکمل طریقے سے آپ کو بتانے والی ہوں کہ کیسے ماونین حج وہاں جاتے ہیں اور اس کا کیا طریقے کار ہے آج کے بعد آپ لوگوں کو اس تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے جو آپ کے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں یا اگر آپ کے ارد گرد گرد و نواہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جو کہ یہ جاننا چاہتے ہوں کہ ہم کے اس طرح سے خدمتگار بن کے حجاج کرام کی خدمت کی لحاظ سے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے سعودی عرب پہنچیں اور وہاں پر جا کے ماونین کا کردار ادا کریں تو ان تمام سوالات کے جوابات آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والے ہیں لہذا ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسے لوگ ہوں جو یہ آپ سے سوالات کرتے ہوں تو انہیں آپ یہ ویڈیو سین کر دیجئے انہیں ان کے تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے تو ویڈیو کو بلکل پوری طرح سے دیکھئے گا بلکل بسکپ مت کیجئے گا ورنہ آپ بہت بڑی بڑی باتوں کو سمجھنے سے رہ جائیں گے اور پھر وہی سوالات آپ گردش کریں گے آپ کے ذہنوں میں اور آپ کسی نہ کسی کے ہتھے چڑھ کر لٹ جائیں گے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا معاونین حج کے لیے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن اس کے لیے پاکستان گورنمنٹ بھیجتی ہے ان لوگوں کو جو کہ خدمتگار بن کر معاونین حج بن کر وہاں جاتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے لیے ان کو معافضہ بھی ملتا ہے اور ان کو فری حج بھی کروایا جاتا ہے لیکن اس کے لیے کن لوگوں کو چنا جاتا ہے یہ اصل مددے کی بات ہے کہ آپ یا میں یا کوئی بھی ایسا عام انسان جو کہ پاکستانی سٹیزن ہو اور ایک نارمل بندہ ہو اس کو یہ موقع ہرگز نہیں دیا جاتا اور اب یہ کس کو دیا جاتا ہے موقع یہ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو پاکستان گورنمنٹ میں جوب کر رہے ہوتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کے کسی بھی شعبے میں کوئی بھی اگر مسلمان جوب کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کے عہدے کے حساب سے ہی حج کے لیے موقع دیا جاتا ہے لہٰذا فری حج کا موقع بھی ملتا ہے اور ساتھ میں خدمت گزار بھی بننا پڑتا ہے یعنی کہ اگر کسی کا نام آتا ہے جو کہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے نام کے حساب سے اس کو عہدہ دیا جاتا ہے یاد رکھئے گا اگر کوئی بڑے عہدے پر ہے تو اس کو ایسا عہدر کام دیا جاتا ہے جو کہ لکھت پڑت کا ہو جو کہ منیجمنٹ سنبھالنے کا ہو اور اگر کوئی چھوٹے ہوتے پہ یعنی چپراسی ہے یا چائے پانی پلانے والا ہے یا وارڈ بوئ ہے چاہے وہ ہسپیٹل کا ہی کیوں نہ ہو تو اسے وہاں کے جو پاکستان گورنمنٹ کا ہسپیٹل ہے اس میں بھی ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اگر کوئی کک ہو یا کوئی اس طرح کا بندہ ہو جو کہ عام چوٹے مڈے کام کر دیتا ہو تو وہاں کی ہوتیل کی صفائی یا وہاں کے میڈیکل کا جو ان کا پاکستان حج مشن میڈیکل پاکستان کا جو ہے وہاں پہ ادھارہ بنا ہوا وہاں پر ان کو جوب دی جاتی ہے تو جس کیٹیگری کا وہ بندہ پاکستان گورنمنٹ کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے اس کو اسی کیٹیگری کی وہاں پر ڈیوٹی ان کو دی جاتی ہے پاکستان گورنمنٹ کی ہسپیٹلز ہوتی ہیں یہاں پر پاکستان میں جیسے سیول ہسپیٹل ہیں جنا ہسپیٹل ہیں تو ان کے ڈاکٹرز کی بھی وہاں پر ڈیوٹی لگائی جاتی ہے لیکن یاد رکھئے گا ان کو بھی فری حج کروایا جاتا ہے اور ان کو پیمنٹ بھی کی جاتی ہے اسی طرح سے گورنمنٹ کے ہر ادارے چاہے اس کے چھوٹے ایمپلوئیز ہوں یا بڑے ایمپلوئیز ہوں تو اسی حساب سے ان کی ڈیوٹی وہاں پر حج مشن میں لگائی جاتی ہے اور یہی خدمت گزار ہوتے ہیں یہی معونین کا بھی رول پلے کرتے ہیں لہٰذا آپ بالکل یہ مت سوچیں کہ آپ کوئی عام بندے ہیں اور آپ کو یہ جوب دے دی جائے گی اور ان کو جو ہے وہ حج پر بلالیا جائے گا معونین کی حیثیت سے تو یہ بالکل بھی آپ کی سوچ غلط ہے اور آپ کسی بھی ایسے فراڈ یا جالی چکر میں نہ آئیں اکثر سوشل میڈیا پر ایسے پمپلٹ نظر آتے ہیں اور ایسی ایڈ نظر آتی ہے کہ جس میں لوگوں کو جالی اور فراڈ ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور نام لکھا جاتا ہے وزارت مذہبی امور کا کہ انہوں نے یہ اشتہار جاری کیے تو ایسا کچھ نہیں ہے اور وزارت مذہبی امور نے اپنی ویب سائٹ پر بار بار یہی کہا ہے کہ بالکل بھی ہم کبھی ایسا اشتہار جاری نہیں کرتے اور ہم کسی بھی ایسے بندے کو اس طرح سے لے کر نہیں جاتے اور ان کے جو گورنمنٹ کے ایمپلوئیز ہیں ان میں سے جو لوگ بخوشی اگلے سال بھی اس طرح سے معاونین بن کر جانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو پھر سے موقع دیا جاتا ہے اگر ان لوگوں کی کارکردگی معاونین کے حیثیت سے وہاں پر بہترین رہی ہوتی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات صحیح طرح سے واضح طور پر سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ یا میں یا کوئی بھی عام شخص جو کہ گورنمنٹ کا ایمپلوئیز نہیں ہے وہ ہرگز کبھی بھی آپ میں سے کوئی بھی ہو چاہے جتنی بھی خواہش رکھتا ہو چاہے جتنے بھی کسی سے سورس لڑا لے لیکن معاونین کی حیثیت سے وہاں نہیں جا سکتا لہذا اس کے لیے گورنمنٹ جوب ہونا ضروری ہے اور گورنمنٹ جوب ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کا قرآن نہیں نکلتا تو آپ اس کے لیے نہیں جا سکتے اور قرآن نکلنے کے بعد بھی اگر آپ معاونین کی حیثیت سے جانے کے خواہش مند ہوں تب ہی آپ کو بھیجا جاتا ہے ادروائز قرآن تو کسی کے بھی نکلاتے ہیں لیکن جب تک کہ آپ خود خواہش مند نہ ہوں آپ کو قرآن نکلنے کے بعد بھی نہیں جانے دیا جاتا کیونکہ وہاں پر خدمت کرنی ہوتی ہے اور خدمت کرنے میں بہت وقت بھی لگتا ہے محنت بھی لگتی ہے اور بہت سے لوگ اس چیز کو جو ہے وہ نہیں جا سکتے لیکن جو خوشی سے جانا چاہیں ان کو ہی بھیجا جاتا ہے لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کا امپلوئی ہونا بہت ضروری ہے چاہے وہ ہاسپٹل میں ہو یا کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں ہو خدا کے واسطے اس ویڈیو کو آگے پھیلائیے تاکہ جو لوٹنے والے لوگ ہیں جو ایسے جالی اشتہار پھیلا کر لوگوں کو لوٹتے ہیں سیدھے سادھے لوگوں کو وہاں جانے کا جانسہ دیتے ہیں تو ان لوگوں سے بچا جا سکے لہذا اس ویڈیو کو آپ اپنے طور پر جتنا پھیلا سکیں ضرور پھیلائیے سیدھے سادھے لوگ ان کو پیمنٹ کر دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ ان کو جواب بھی نہیں دیتے اور ان کو ہرگز نہیں بھیج سکتے کیونکہ کوئی بھی اس کو بھیجنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا اور یہ صرف اور صرف گورنمنٹ کے اداروں کے پاس ہوتا ہے اور گورنمنٹ کے ادارے والے بھی اس طرح سے کسی کو نہیں بھیج سکتے جب تک کہ وہ گورنمنٹ کا ایمپلائی نہ ہو لہذا اس ویڈیو کو آگے پھیلائیے تاکہ معصوم سیدھے سادھے لوگوں کے پیسوں کو بچایا جا سکے اور کسی بھی طرح کے فروڈ کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ میرے چینل پہ بہت ساری ویڈیوز اب حج کے لئے اور آئیں گی ان سے فائدہ اٹھائیے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ نگے بان